اسلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں وقار کرکٹ شو پاکستان کرکٹ بورٹ عثمان خان کے ساتھ بہت بڑی ڈیل کرنے جا رہا ہے یہ بندہ گولڈن آرم ہے بھائی بلے باسٹو تگڑا ہے وکٹگی پر بھی ہے آزم خان ہو گئے فخر زمان ہو گئے محمد حارس ان کی جو جگہ وہ ڈاما ڈول ہے بھائی لالے پڑ گئے ان کو آپ سوچنا کہ عثمان خان تو بھائی ایسے فورن پلئیر پی ایسل کے لیے کھیلنے کے لیے آیا تھا وہ کیسے پاکستان کو ریپریزنٹ کر سکتا ہے کہ اس نیزلینڈ جا ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ دو آزار چوبیس میں بھائی ضرور کرے گا عثمان خان ہائیلی ٹیلنٹڈ بلے باز ہے اور اس بندے نے شکر کے دکھایا کہ چودہ اینکز کے اندر پی ایسل میں تین سینجریے جڑ دی تین ففٹیے جڑ دی یہ ہے بندے کی قابلیت اور بہترین بلے باز کا جو ایوارڈ ہے وہ بھی عثمان خان کو دیا گیا پی ایسل کے اندر یہ بھی آپ کو کلیر ہونا چاہیے پاکستان کرکٹ بورڈ کی نئی منیجمنٹ اور سیلیکشن کمیٹی وہ اب سوچنے کے اوپر مجبور ہو گئی ہے کہ اب ہم عثمان خان کو ضائع نہیں کر سکتے ہیں عثمان خان کو پہلے بھی ضائع کیا گیا بیچارہ تنگ آ کر یو ای چلا گیا وہاں پر سیٹلڈ ہو گیا اب اس کو تقریباً ساڑھے تین سال چار سال کرسہ ہو چکا ہے وہاں پر اور اس نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ میں یو ای کی طرف سے ہی انٹرنیشنل کرکٹ کھیلنا چاہتا ہوں لیکن عثمان بھائی یو ای میں آپ کو فیم نہیں ملنا ہے کیونکہ یو ای کی ٹیم تو تقریباً کوئی تین چار سریزیں کھیلتی ہے وہ بھی چھوٹی ٹیموں سے ایک سال کے اندر تو آپ کو کیسے شورت ملے گی یا آپ کیسے بڑے سٹار بنیں گے اور بڑے ایورس کے لیے وہ تو کوالفائی بھی نہیں کر پا دیے لیکن پاکستان کے طرف سے کھیلیں گے تو وہ آپ کا لیول بنے گا لیکن آگے سے جواب جاتا ہے کہ موقع ملے گا کس نمبر پر موقع ملے گا سائم عجوب اور رزوان آپ کی اپننگ کر رہے ہیں رزوان آپ کا ٹی ٹوینڈی کا وائس کیپٹن بھی ہے یہ بھی آپ کو کلیر ہونا چاہیے اور ہو سکتا ہے کہ کپتان بھی بہت جلد بن جائے تو سائم تو کنفرم ہے بابر ونڈون پہ کنفرم ہے جب بابر اور سائم سے اگر آپ اپننگ کروا ہے تو اسمان خان کو ونڈون پہ ٹرائی کرتے ہیں تو پھر رزوان کا کیا بنے گا لیکن بڑا ایڈوانٹیج یہ ہے کہ اسمان خان وکٹ کیپر بھی ہے رزوان اور آزم خان کو بھی آپ بھائی آپ مطاعت رہنا پڑے گا کہ یہ بندہ ہمارا کام خراب کر سکتا ہے اسمان خان کیا نمبر چار پہ کھیل سکتا ہے کھیل سکتا ہے بلکل کھیل سکتا ہے لیکن نمبر پانچ پہ وہ نہیں کھیل سکتا ہے نمبر چار تک ہی اسمان خان کھیل سکتا ہے اس کے علاوہ آپ کے پاس فقط زمان بھی پھر آپشن موجود ہے تو ایڈوانٹیج بھی ہے اور پلیئرز کو سیکریفائس بھی کرنا ہے اسمان خان کو ٹرائی کرنے کے لیے لیکن اگر آپ اسمان خان کو موقع دیں گے تو آپ کو ریگولر بیسٹ پر موقع دینا پڑے گا اس بندے کا کیریر اس مرتبہ خراب نہیں کرنا ہے یہ ذہن میں رکھنا پڑے گا وہ ہائیلی ٹیلنٹیڈ بلے باز ہے ہم اس کو بالکل نہیں کھو سکتے ہیں اور پی ایس الکندر اس کی جو آپ نے قابلیت دیکھی ہے کہ وہ اینکر بھی کرتا ہے اور بڑے شوٹس بھی لگاتا ہے شاید وہ اعظم خان جیسا افٹی خان جیسا بڑا پاوریٹر نہ ہو لیکن وہ اینکر ان سے بہتر کرتا ہے وہ گیم کو ڈیپ لی لے کے جاتا ہے اور فنش آ رہا ہے یہ تو اس کی ریال ایجن کی قابلیت ہے اس بات میں کوئی دو رائے نہیں ہے تو برحال جناب عثمان فرقی ریڈیٹڈ بڑا فیصلہ آنے والے لیٹس ہی دیکھتے ہیں کیا کرتے ہیں اپڈیٹ سے چلے گئے تو لائک اور سبسکرائب ضرور کر دینا